موسیقی 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 یہی نیکی کا عین راستہ ہے انہی بہت ساری گمراہیوں میں سے گمراہی ہے تکفیر کی گمراہی تکفیر کا فتح تکفیر جب ہم کہتے ہیں تو یہ لفظ بنا ہے کاف فا اور را سے کفر سے بنا ہے اور کفر کا تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو کافر قرار دینا کسی کو کافر قرار دینا اب کافر قرار دینے کی مطالق دو طرح کی چیزیں دو طرح کی لوگ ہیں جن کی تکفیر کی جاتی ہے ایک کسیم کے لوگ تو ہوا ہیں اس کا پریکارڈ مٹ گئے میرے پاس آوڈیو کے تکفیر کی آپ کو دے گئے گفتگو کی مجلس ہوگی درست کی طرح چیز نہیں ہوگی دیکھئے یہ عام طرح بھی یہاں درست کی طرح کی چیز نہیں ہے جیسے گلاس روم کا ماحول ہوتا ہے وہی ماحول رکھئے اور مناسب مجھ کو یہ لگے گا کہ میں کچھ چیزیں بارڈ پر نہیں سمجھا دوں تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ آئے اور سنے اور چلے گئے تو دو طرح کی لوگ ہیں جن کی تکفیر کی جاتی ہے ایک قسم بھی وہ لوگ ہیں جن کی تکفیر ہر کوئی کرے گا یعنی مسلمان بھی ان کی تکفیر خاطر رکھتا ہے اور ایک عام مسلمان بھی ان کو کافر قرار دے گا کافر سمجھے گا اور دوسرے قسم بھی وہ لوگ ہیں جن کی تکفیر کہا کسریف علماء کتے ہیں عام انسان ان کو کافر قرار ہی نہیں دے سکتا اس کا کام ہی نہیں ہے اس کو جلل رب العالمین نے دائرہ بنائے ہے اس کے کام کا وہ اس سے باہر ہے تو پہلے قسم کی وہ لوگ جن کو ہر کوئی کافر قرار سمجھے گا ہر کوئی کافر قرار دے سکتا ہے تو آپ بھی کافر قرار دیں گے میں بھی کافر قرار دوں گا اور اس کو کافر سمجھا جائے گا وہ لوگ جو سرے سے اسلام کے دائرے میں بھی داخل ہی نہیں ہوئے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے کلمہ نہیں پڑتے ایوان کا اطرار نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو آپ بھی کافر قرار دیں گے میں بھی کافر قرار دوں گا سارے لوگوں کو کافر قرار دیں گے ان کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے بلکہ ان کو مسلمان سمجھنا کوئی ہے ایسا آدمی جو یہ بولتا ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں تو جو اگر اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتا تو تو کیا ہے کافر کیونکہ دنیا دو ہی طرح کے انسان ہیں یا تو مسلم ہیں یا تو کافر ہیں اور کوئی تیسری کا ڈیگلی نہیں ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ہوتا ہے مسلمان جس نے اسلام قبول کر لیا اور ایک ہوتا ہے کافر جس نے اسلام قبول نہیں کیا اور بات جو سمجھتے ہیں مسلم اور کافر کے بیچ کے ایک تیسری قسم ہوتی ہے منافر جس نے زبان سے تو اسلام قبول کیا ہے لیکن دل میں اس کے کفر ہے تو منافر کوئی مسلم اور کافر کے بیچ کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ منافر بھی کافر قسموں میں سے قسم ہے منافر بھی کافر ہے منافر کفار سے الگ نہیں ہے منافر کفار کی قسموں میں سے قسم منافر ہے جس نے دل سے اسلام کا اقرار کیا لیکن زبان سے دل کا اقرار کیا لیکن دل میں اس کے کفر ہو تو ایسا آدمی بھی کافر ہے اور کافروں کی کٹیگری میں اس کو سمجھا جائے گا اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی الگ الگ قسم ہو سکتے ہیں مسلمان متقی بھی ہو سکتا ہے پاسک بھی ہو سکتا ہے بیتی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے وہ سب کے سب کیا مسلمان اسی طرح سے کافر کافر بھی ہو سکتا ہے اصل کافر بھی ہو سکتا ہے محیط بھی ہو سکتا ہے منافی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب براؤٹ لیول پہ ہم تقسیم کریں گے اوچھی سطح پہ تقسیم کریں گے تو دو ہی قسم کے لوگ دنیا میں ہیں یا تو مسلم ہیں یا تو کافر ہیں قیامت کے دن میںordenہ پلانی جو تقسیم کریں گے وہ دو ہی تقسیم ہوگی ایک اصحاب الفیمین اور دوسرے اصحاب الفیم ایک لوگ وہ جن کا نام ہے اعامل ان کو تو ہم کافر بولنے کے بجائے ایک اسطلح کے طور پر غیر مسلم قلب استعمال کرتے ہیں غیر مسلم کوئی شریع اسطلح نہیں ہے نہ قرآن ویجید میں کوئی غیر مسلم لوگ استعمال ہوا ہے آپ میں سے بہت سارے احران کے لئے کوئی مفاظ ہو یا آپ نے قرآن پڑھا ہو قرآن ویجید میں کہیں آپ نے پڑھا غیر مسلم اللہ نے جہاں گئی بھی یا تو مسلم قرار دیا یا تو کافر قرار دیا غیر مسلم قلوب نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا سیکللرزم باقیدہ ایک مذہب بن چکا ہے تو جو لوگ اس مذہب میں باقیدہ داخل نہیں ہوئے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک کیا اس سے متاثر ہے اور یہ سیکللرزم سے تأثر کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک کافر کو تاکہ اس کو اس کی جرم کا احساس نہ ہو اس کو برا نہ لگے تو ہم نے مسکر کا لفظ کافر کی استعلاح ہٹا کر کے اس کی جگہ پر ایک استعلاح رکھتی ہے غیر مسلم کی کافر کا مطلب ہوتا ہے جس نے ایمان خبول نہیں کیا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا پیرامت پر ایمان نہیں رکھتا نبیوں پر ایمان نہیں رکھتا اس کا انکار کرنے والا ہے تو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کو ہم کافر کہتے ہیں کافر مطلب انکار کرنے والا وہ خود تسکیم کر رہا ہے کیونکہ انکار کرنے والا ہے کبھی اللہ کا انکار کر رہا ہے یا حمد الرسول کا انکار کر رہا ہے یہ کتابوں کا انکار کر رہا ہے یہ فرشتوں کا انکار کر رہا ہے جنت جہانم کا انکار کر رہا ہے وہ خود انکار کرنے والا ہے تو کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا کافر کوئی گالی نہیں ہوتی کفر ایک گناہ ہے جو بطرین گناہ ہے جیسے زنہ ایک گناہ ہے اب بھئی جو زنہ کرنے والا ہے اس کا نام زانی ہی آپ قرار دیں گے نا جو زنہ کرنے والا ہے اس کو زنہ ہی کہیں گے آپ لیکن یہ کی کسی زمانے میں زنا بہت زیادہ عام ہو جائے ہر طب کا زنا کر رہا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ زانی بلنا یہ تھوڑا سا اس کو برا لگ جائے گا اگر آپ اس کو زانی بلو تو میں کوئی پاکیزہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرلو تاکہ اس کو برا نہ لگے تو آپ اس کو زانی کو بندی بھی غیر طیب غیر طیب ہے غیر پاکیزہ ہے تاکہ اس کو زانی کو برا نہ لگے جیسے ہمارے یہاں پر زنا کے لئے کون سا کانوں نے ہوا ہے ایجاد لیوین ریلیشنشپ لیوین ریلیشنشپ کہ اب ساتھ میں رہنے والا ریلیشن ہے کہ ایک گھر میں ساتھ میں رہ سکتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے وہ باز مرتبہ برائیوں کو ایتا خوبصورت بنا دیتا ہے کہ برائی کرنے والے کوئی احساس نہ اور اس کو برا لگے یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پر ابھی مجھ کو آج دو چار دن پہلے ایک خبر میری جماعت اسلامی کچھ افراد ہیں جنہی میں بارہ آنے کے بعد وہ مندل صاف کر رہے ہیں تصویری بھی آئی ہیں دنیندو میں شائع ہوئی ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے ہندوستان میں ایک سب سے بڑا کوئی مذہب اسلام کی مقابلے میں دو سیکلرزم ہیں اب یہ حضرات سب سے زیادہ حکومت الہیہ اور خلافت الہیہ اور غلب اسلام کی بات کرنے والے لوگ اور یہ غلب اسلام ایسے لانے والے ہیں تو یہ سیکلرزم کے تاثر تاثر کا یہ نتیجہ ہمارے ہاں پہ ہوئے کہ یہ چیز غیر مسلم کی اسطلعہ بڑھ لی یہ دین کی کوئی اسطلعہ نہیں آدمی یا تو مسلمان ہے یا تو کافر یا تو مسلم ہے یا تو کافر ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح پر کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے اس لئے بہت سارے علماء بھی بہت کھل کر کے کفار کی جگہ پر غیر مسلم کو بحیثیت اسطلعہ آپ کسی مرہمے پر استعمال کر لیں یا تو آدمی مسلم ہے یا تو کافر ہے یا تو اس نے مان لیا یا تو نہیں مانا مان لیا تو مسلم ہے مسلم کا مطلب ہوتا ہے جھوک جانے والا اتاق کرنے والا مان لینے والا اپنے آپ کو اللہ کی صبرت کر دینے والا کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکار کرنے والا تو جو اس نے انکار کر دیا وہ کافر ہے اب کفار کی ایک کسیم جنوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا سیرے سے تو وہ ہر آدمی اس کو کافر بولے گا اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی یہ پتہ نی کافر ہے کہ نہیں کافر ہے اس کا معاملہ اللہ کی سوکرت کرو نہیں ظاہر میں جو اس کا حکم ہے جو وہ اعتقاد جو اس کا ہے وہ اسلام قفل نہیں کرنا تو اس کو ہم کافر کا حکم لگائیں گے کہ یہ کافر ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا ہے تو اس پر کفر کا حکم لگے گا وہ ہم بھی کافر کرا دیں گے آپ بھی کافر کرا دیں گے ٹھیک ہے یہ اب بات پیمہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تقفیر کے معاملے میں دو طرح کی انتہائیں ہیں دو طرح کے ایکسٹریمیسٹ لوگ پائے جاتے ہیں ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو بار بار پر کفر کا فتوار جیب میں لے کے چلتا ہے کسی کو دیکھا کہ بھائی فلا آدمی جھوٹ بھول رہا ہے تو کہہ دیئے کہ تم جھوٹ بھول رہے ہو جھوٹ منافقوں کی نشانی تو منافق کسی کو دیکھا وہ قبر کا سجدہ کر رہا ہے تو قبر کا سجدہ کر رہا ہے تو کفر ہے تو تم کافر کسی کو دیکھا بیدت کر رہا ہے تو اللہ کی نمی نے فرمایا کلو بیدت ام زلالہ و کلو زلالت ام فرنار ہر بیدت گمرائی یہ گمرائی جہانم میں لے کیا ہے کہ تم جہانم میں لاؤ گا تم جہانمی ایک طبقہ وہ ہے جو تقفیر کی حصول اور ذوابط سے وارتف نہیں ہے وہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے فورا جب سے نکالا کفر کا فتوار سائن کر کے دیتے گے چلو تم کافر تم منافر تم بیدتی تم جہانم میں جانے والے ایک ایکسٹریم یہ ہے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافر کو بھی کافر نہیں کراتے جیسے بہت سارے منکرین حدیث کا ایک طبقہ وہ کہتے ہیں دنیا میں یا تو مسلم ہے یا تو غیر مسلم ہے کافر اللہ کے لیے بھی اس اسلام کے زمانے میں وہ لوگ سے بس ہوئی جاوے روز آمدی منکرین حدیث کا اس زمانے کی امام ہے لوگ کہتے ہیں کافر وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے کافر کرا دیا کفر دینا یا اللہ رب العالمین کی مرضی ہے اللہ نے جن کو کافر کہا مکہ کے مشرقین یا مدینہ وہ دو ہی لوگ کافر ہیں اس زمانے میں ہم جیسے کو کافر بول ہی نہیں سکتے سیرے سے یہ بھی کیا ہے یہ دوسری انتہا ہے کفر ایک شریح حکم ہے اور شریح حکم شریح نصوص کی بنیاد پر قرآن اور سنت کی بنیاد پر کسی شخص پر لگایا جاتا ہے تو اب وہ لوگ جنہوں نے جیسے کوئی آدمی ہوں سیرے سے کسی مذہب کو ہی نہیں مانتا وہ کافر ہے کیونکہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا یا کوئی آدمی سیرے سے نبوہ کی کا انکاری وہ کہتا ہے کہ کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی کوئی اس کا رب نہیں تو وہ خود کافر ہے وہ خود تسکیم کر رہا ہے کہ میں انکار کرنے والا ہوں تو مجھ پر انکار کرنے والے کئی حکم لگائیں گے یہ انکار کرنے والا ہے یا کوئی آدمی ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے اندو ہے ایشن ہے کوئی بھی ہے اس پر حکم ہم کیا لگائیں گے وہ کافر ہے کافر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم جس کو کافر قرار دے رہے ہیں اس کو قتل کرنا یا اس کو مارنا جائز سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایک بحث ہمارے ابھی پیچھلے دو جانتے پر انٹیٹی بھی پر ہوئی کہ ہم شیعہ کو کافر مانتے ہی نہیں مانتے کسی طبقے کو کافر قرار دینے کا مطلب نہیں ہم اس کو حلال و دم مان رہے ہیں اس کو قتل کر سکتے ہیں آپ کافر کا معاملہ چھوڑیے ہمارے دین میں تو یہ تک کے مسئلہ ہے کہ وہ کافر جو جنگ میں اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کیلئے آئے تھے بلکے موقع پر اور قید ہو گئے اللہ کے نیبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان جنگی قیدیوں کو گھر میں اگر روٹی ہی بنی ہوتی تھی تو انہوں کو کھلا دیتے تھے کھل خجور اور پانی کھا کر کے سو جاتے یہ کیا ہے ان کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنے کا معاملہ ہے وہ اپنی کافر ہے یہ شریح حکم یہ لگے گا کہ وہ کافر تو جو اسلام میں کہ اسلام ایک دائرہ ہے ایک دائرہ ہے اس کے کچھ حدود ہیں بھئی آپ کو یہ تسلیم کرنا ہے یہ سالے شرائط اور زوابیت ہیں یہ آپ تسلیم کر لیں گے تو آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو جو اسلام میں سرے سے داخل ہی نہیں ہوا ہے یا جس پر امت کے علماء نے بھی اجماع کافر ہونے کا حکم لگا دیا اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو جیسے قادیانی ہیں قادیانیوں پر امت کے علماء نے اجماع لیا کہ یہ کافر ہیں اسلام سے خارج ہیں تو جن پر امت کے علماء کا اجماع ہو گئے اور جن کے کفر پر یا جو سرے سے اسلام میں داخل ہی ہوئے اس پر اس کی تقفی Avengers کہ وہ عام مسلمان بھی ان کی تقفی کرے گا اور علماء بھی ان کی تقفی کریں گے یہاں پر بہت بڑا مسئلہ نہیں پیش آتا ہے بڑا مسئلہ کام پر پیش آتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کی تقفیر صرف علماء کی تقفیر صرف علماء کی تقفیر کرنے کا کونسا ہے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ایمان کے جو ارکان ہیں مجمل ان کو تسلیم کر لیا اللہ پر ایمان لائے رسول پر تقریب پر قیامت کی دن پر فرشت جو بھی ایمان کے ارکان ان کو مان لیا ساری چیزیں وہ تسلیم کر گئے رہے ہیں اب جب مجمل ایمان تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے تو جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا پھر اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنے کام صرف علماء کا ہے بڑے علماء کرو بھی چھوٹے موٹے علماء کا نہیں ہم جیسے طلبہ علم کا نہیں ہے یہ علماء اور حکام دونوں عالم اور اس کے ساتھ ساتھ جو حاکم ہو ان دونوں کو مل کر کے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فرد کو یہ کسی جماعت کو اسلام سے خارج ہونے کا حکم لگائے اس کے اوپر لہٰذا یہ کام عوام کا نہیں ہم جو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے تقفیر کے حصول اور ذوابق تو وہ ہم کس لیے دیکھ رہے ہیں اس لیے دیکھ رہے ہیں نا تاکہ پتا چل جائے ہم کو کافر قرار دینے کا طریقہ کہا ہے تاکہ ہم لوگ بھی لوگوں کو کافر قرار دیں کیوں بڑھ بھی جب تقفیر کے حصول اور ذوابق ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک آدمی کو کافر قرار دینے کے لئے کیا حصول ہیں کیا حصول ہیں اور وہ دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم سیکھ لیں گی کیسے انسانوں کو اسلام سے خادش کیا جاتا ہے ہے ہی نہیں کیا بولتے ہیں اس کو اور تھوڑا ساتھ درس والی مجلس بات بنائی ہے دکتور والی مجلس بنائی ہے تو ہم لوگ دیکھ کر گے انشاءاللہ پھر لوگوں کو کافر قرار دیں گے کی کون کون کافر ہے اس لئے بیٹھے ہیں تو درس میں کیا حصول آپ کا سیکھ لیں گے اچھے سے کیسے لوگوں کو کافر قرار دیں گے دھونڈڈڈھن کر گے سارے زوابی اور احصول اپلائی کر کے دیکھیں گے کافر ہوا کی نہیں کافر ہوا چیکی اپنے پارکنگ اچھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ کرنا ہے ہمیں کس لئے ہم کفر کا ہو کفر کے اصول کس لئے سیکھ رہے ہیں اس لئے نہیں سیکھ رہے کی ہم لوگوں کو کافر قرار fastest ρDA کے پاکنٹ کافر قرار دے رہا ہی نہیں ہم کیوں سیکھ رہے تاکہ ہم نہیں پتا چلے کہ یہ معاملہ کتنا باریک ہے اتنا آسان نہیں کہ کسی نے بھی جو ہے تھوڑا سبی کر دی اور آپ اس کو کہنے کی بھئی اللہ رسول نے فرمایا مندرہ کا صلاح تھا ہوتامیلا فقط کفر اللہ رسول نے فرمایا جس نے جان دوچ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور یہ آدمی جان دوچ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے تو یہ کافر ہو گیا یہ آدمی جان دوچ کر کے نماز چھوڑ رہا ہے تو یہ کافر ہو گیا کہ جو رسول کی محالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جاننے کے بعد وہ جہاں پھرنا چاہے گا ہم پھیل دیں گے اور اس کو ہم کہاں ڈالیں گے جہانم مل دیں گے اب کوئی دیکھو یہ رفول دین نہیں کرتا ہے ہم نے اس کو رفول دین کی حدیث بتائی اور یہ رفول دین کی حدیث نہیں مان رہا ہے اس کے اپنے ہدایت واضح ہو گئی اس لئے بھی جہانم میں آئے گا یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہ اس طرح کے لوگ کیونکہ ہمارے آئے دین سے پھیلے میں بہت بڑا حصہ شولہ بیان مقررین کا بھی ہے تو یہ مسئلہ ہمارے لئے زیادہ خطرنات ہے تکفیر اور پر تکفیر کا فتنہ کن لوگوں میں زیادہ پھیلتا ہے جو بہت مخلص ہوں بہت جو مخلصین ہوتے ہیں نیک دیندار پریزگار تکفیر سب سے بڑے تکفیری جماعت جو سب سے بڑی عمد میں گزری خوارج کی جماعت خوارج اتنے نیک تھیل لگنے میں ان کے بعدے میں فرمایا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کی قرآن کے سامنے تم کو اپنا قرآن حقیر لگے گا ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں بہت ہی جانا ہوگے لیکن وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تین اپنے کمان سے ہی نکل جاتا ہے آپ جانتے خوارج باریت ایسا دکہ ہے عمومت کا جسے نے اپنی تائیت میں حدیث نہیں گر لی باقی آپ کو اہل سنت میں بھی بہت سارے لوگ ملے جو اہل سنت کی تائیت کی حدیث کرتے ہیں اہل سنت کے مسئلہ کی تائیت کی حدیث کرتے ہیں صوفیہ تو ہی ہیں صوفیہ کی تو بڑی جماعت ہے جو اپنے مسئلہ کی تائیت کی حدیث سے کرتی تھی خوارج اتنے ہی نکتے ہیں کیونکہ جھوٹ بلے ساتھی کافر ہو جاتا تھا ہر کبیرہ گناہ کا مرتقیب کافر تھا ان کے یہاں پر کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا تھا ان کے یہاں پر تو اس لئے وہ ہر کبیرہ کی مرتقیب کافر مانتے سے جھوٹ نہیں ہوتے تھے اتنے نیک لوگ تھے تکفیر کا فتنہ بہت مخلص اور نیک لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے کیونکہ ہم الحمدللہ آپ کو حق پر سمجھتے ہیں حق کی دعوت دیتے ہیں اس لئے ہم کو سب سے زیادہ اس فتنے سے ڈرنا اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہئے افسوس یہ ہے کہ تکفیر کے اصول اور ذابطے جتنا احل الحدیث بیان کرتے ہیں جتنا صلفی حضرات بیان کرتے ہیں اتنا عمد بھی کوئی جماعت بیان نہیں کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکفیری ہونے کا فتنہ ہمیں لوگوں پر لگتا ہے کہ اہل حدیث تکفیری ہیں لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں سب سے پڑی مزید کی بہت یہ ہے کہ وہ لوگ جو وہاہبی سے سلام کرنا حرام قرار دیتے ہیں جن کے ہاں وہاہبی کی جنازی کی نماز پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں وہ بھی ہے لیکن سب تکفیری بولتے ہیں ہمارے اینجماعت ہیں نا کہ اگر آپ وہاہبی کی جنازی کی نماز بھی پڑھ لے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نکاح ٹوٹ گئے تمہارا واپس نکاح پڑھا ہو وہ بھی کہتے ہیں لیکن سب تکفیری ہیں حالکہ تکفیر کے اصول اور ذابطے سب سے تا عالی لیکن سب تکفیری بولتے ہیں کہیں کہ تکفیر کرنا آپ کا کام نہیں ہے کسی کو کافیر کرا دینا آپ کا کام نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم پر ہی سب سے تکفیر کا حق ہم پر ہی لگتا ہے ہی ہم دنگوں کو کافیر کرا دینے والے ہیں اہل سنت تو تکفیر کے معاملے میں آل الحدیث اور آل سنت اتنے زیادہ موتات ہے کہ وہ ان جماعتوں کو بھی کافیر نہیں کرا دیتے جو ان کو کافیر سمجھتی ہیں آل الحدیث ان جماعتوں وہ بھی کافر نہیں کرا دیتے جن کہ ہم کو کافر سمجھتی ہیں ہم جو بیدتی ہیں کہوں نے قافر مختلف ہے ہم ہم کافر کردے ہیں شیعہ ازرات کو مت TT کافر نہیں کرا دیتے حالانکہ شیعہ کے ہاں اے لسنت کی کافر عنہ پر اتفاق ہے حالال الدم انہوں پر اتفاق ہے شیعہ کے ہاں اتفاق ہے اس بات پر سارے سنتیں کافر ہیں کافر انہوں کے دور کی بات ہے اگر کوئی شیعہ کفر گناہ کارکات ہے تو اس کی گناہ کے سزا اس کو نہیں ملتی ہے بلکہ سنی کے خاتے میں لکھی جاتی ہے اور کوئی سنی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی ہے اس کو نہیں لکھی جاتی ہے بلکہ وہ شیعہ کے خاتے میں لکھی جاتی ہے اس لئے شیعہ وہ ساری کتابیں موجود ہیں ان کی اس لئے آپ دیکھیں کہ ایک زمانے تک شیعہ بدکار زینہکار فاسق فاجر ایسے ہوتے تھے تو لوگوں نے اگر امام سے شکایت کی تو لوگوں نے کہا امام نے کہا کہ ان کو گناہ جو بھی کرتے ہیں ان کی گناہ کا عذاب سنی ہوگا گرنا پڑے گا حلال الدم ہونے پر ان کے اتفاق شیعہ کتابوں میں اس طرح کی روایتیں امام جعفر سے پوچھا گیا کہ آپ سنی کے قتل کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو کہا حلال الدم ولیکن ات تکیہ لئی کہ سنی جو ہے وہ حلال الدم ہے اس کا خون حلال ہے لیکن مجھ کو تمہارے بارے میں خوف ہے کہ کہیں تم اگر پکڑ لئے گئے خون کرتے ہوئے تو تم کو بھی قتل کر دیا جائے گا ولیکن لیکن اگر تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو کہ ان تغرق فی الماء کہ اس کو پانی میں غر کر دو یا اس کے اوپر سے دیوان پیرا دو کہ وہ پکڑا ان پکڑے نہ جاؤ تو تم ففعل کل گھد کر گزرو یعنی ایسے تو مت قتل کرو لیکن اگر کہیں میں بیٹھا ہوا ہے چونکہ سے دیوان جانے اس کے اوپر بھاک جاؤ یا کہیں پانی میں غر کرنے کی طاقت رکھتے ہو ایسے بات کرنے والوں کو بھی اہل سنت کافر شیعوں کو مطلب کافر نہیں کہتا شیعہ مطلب کافر کیونکہ شیعوں کے علاق فرکے ان میں سے کچھ فرکے اہل سنت بھی قریب ہیں اور کچھ اہل سنت سے دور ہیں اور تقفیر کے ایک حصول اور ذاقتے ہیں ایک پورا پروسیجر ہے جب تک کہ اس پروسیجر سے گزار رہا دیا جائے تب تک کہ کسی کو کافر نہیں کر دیا جا سکتے وہی پروسیجر کیا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے کیوں دیکھنا ہے یہ معاملہ کتنا بڑا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کسی آدمی نے جس نے کلمہ پڑا ہو اس کو اسلام سے خادش کر دینا کوئی آسان بات نہیں ہے آپ میں سے جو لوگ درست نام دمانے سے نہیں بیٹھیں تو وہ تھوڑا خلط کے لئے درست جاتا اور اپنے مور فصیلت بھی حاصل ہو جائے گی شاگر بنے کے بیرے دیکھئے تکفیر کی شرطوں میں سبسہلی شرط یہ ہے کہ جو فیل ہے اس کا کفر ہونا ثابت کریں مطلب جس کام کی بنیاد پر کسی پر کافر ہونے اچھا ایک بات اور آپ یاد رکھیں تکفیر کی دو قسمیں ہیں ایک ہے تکفیر مطلق آپ نے سے کوئی اگر لکھنا چاہے تو نکلہ زیادہ مفید رہے گا اور دوسرا ہے تکفیر معیل تکفیر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلق کسی کام برحکم لگائیں کہ بھئی اللہ رب العالمین کے راوہ کسی اور کو سجدہ کرنے والا کافر ہے یہ کیا ہے؟ مطلق تکفیر ایک مطلق حکم آپ لگا رہے ہیں مطلق تکفیر کی بہت زیادہ حصول آپ نے نہیں قرآن سے کوئی چیز ثابت ہوگی کہ ہاں ایسا کرنے والا کافر ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہاں ایسا کرنے والا کافر ہے اس میں کوئی حج کی جیسے قرآن رہی پر نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کی اتعالیوی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں یہ مطلق تکفیر ہو گئی مطلق بات آپ نے کہی تھی کہ مطلق جو لوگ اللہ رب العالمین کی اتعالیوی شریعت کے لعوہ دوسری چیزوں سے فیصلہ کرتے وہ کافر ہیں لیکن یہ کہنا کہ فلا ملک کے مسلمان ان کی پارلیمنٹ کے لوگ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اتعالیوی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اس لئے وہ پارلیمنٹ کے سارے کے سارے ممبران کافر ہو گئے یہ کیا ہو گیا؟ تکفیر ہے؟ معید معید لوگوں کی آپ نے تکفیر کر دی کچھ خاص لوگوں کی تکفیر کر دی یہ حلالیاں جیسے لعنت کا معاملہ ہے اللہ کے لعنیوی شریعت 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 کے لعنیوی شری اب sinال وسلم طلب بانت کیا ہوا حالانکہ اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے والے پر لعنی بھیجی ہے بست کہ شراب پینےالے پر لعنی بھیجی ہے بہت سکتے پر لعنی بھیجی ہے یہ کیا ہے یہ معین تقفیر یہ ان دونوں چیزوں میں فرق کرتا ہے